موسیقی موسیقی بھارشاہ کی بات تو سوال یہ ہے کہ بھارت جوڑو پر نکلے تھے لیکن بیان ایسے آ رہے ہیں کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھارت جوڑو سے کیا بھارت توڑو کی طرف جا رہے ہیں راہل گندی اس پر خاص چرچہ کریں گے اور اس کے بعد بات کریں گے کہ جب وہ کشمیر میں عمر عبداللہ کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ مجھے ہرانے کی سازش ہو رہی ہے کیا گھبرائے ہوئے ہیں عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی تو چنانوی میدان میں نہیں ہیں لیکن اپنی بیٹی کے لیے جی توڑ پرچار کر رہی ہیں اور اس کے بعد بات کریں گے کہ اتر پردیش میں سپا کے ایک اور نیتہ پر ریپ کا گمبھیر آروپ لگا ہے فرار ہیں آیدیا اور کنوج میں تو پہلے سپانیتوں پر آروپ لگ چکے ہیں تو جب یہ آروپ لگے تو سی ایم یوگی نے بھی حملہ بولا اور بی ایس پی پرمک میاوطی نے بھی ان تمام بدوں پر ہوگی بات ہوں گے تمام سوال جواب لیکن سب سے پہلے اس وقت کی ہیڈ لائنز آبودھاوی کے کراؤن پرنس شیخ خالد بن محمد بن زائد النہیان نے پردہان مدر نریندر موڈی سے کی ملاقات آپسی ہتوں اور سمبندھوں کو لے کر ہوئی چرچہ کراؤن پرنس راشپتی دراب دی مرمو سے بھی کریں گے ملاقات سپریم کورٹ میں کولکتہ کے آر جی کر میڈیکل کالج میں ڈاکٹر کے ساتھ دوشکرم اور ہتیا کے معاملے میں ہوئی سنوائی سی جے آئی نے ایف آئی آر درج کرنے میں چودہ گھنٹے کی دیری پر جتائی چنٹا سی بی آئی کو نئی سٹیٹس رپورٹ داخل کرنے کیلئے دیا ایک ہفتے کا سمایہ بھگلی سنوائی سترہ ستمبر کو جمہو کشپین میں گھسپیٹ کے کوشش ہوئی ناکام نوشیرہ میں دو آتنک وادیوں کو سرکشہ بلوں نے کیا ڈیر آتنکیوں کے پاس سے بڑی ماترہ میں گولہ بارود برامت سرچ آپریشن جاری کے اندری ویت منتر نرمالا سیتہ روان کی ادھیاکشتہ میں جی ایسٹی پریشت کی چوونویں بیٹھاک بیٹھاک میں سب ہی راجیوں کے ویت منتریوں کے ساتھ جی ایسٹی سے سب مندد پرستاؤں پر ہوئی چرچہ راہول گاندی ایک بار پھر سے امریکہ میں تو ایک بار پھر سے اٹھایا سمیدھان خطرے میں کا مدہ آر ایس ایس کے خلاف راہول نے دیا بیان لیکن چین کی تو تعریف کی تو بی جے پی نے بولا حملہ کہا بھی دیش میں دیش کا اپمان کرنا راہول کی عادت ہو گئی ہے اتر پدیش میں سپا کے ایک اور نیتہ پر لگا ریپ کا گنبھیر آروپ یو پی پولیس نے درج کی ایف آئی آر سی ایم یوگی نے سپا میں مافیا کی گنڈا گردی پر اٹھائے سوال تو بس پاپر مکمائیوٹی نے بھی سپا کو دلائی مافیا راج کیا اور ودیش منتری ڈاکٹر ایس جے شکر آج ریاد میں بھارت کھاڑی سہیوگ پریشت کے ودیش منتریوں کی پہلی بیٹھک میں دے رہے بھاگ بیٹھک کا مقصد بھارت اور کھاڑی دیشوں کے بیٹھ سمبندوں کو اور مضبوط کرنا یہ تھی اس وقت تک کی ہیڈ لائنز ہم دیکھتے ہیں خبروں کو وستار سے اور آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کولکاتا کائٹ پر سپریم سنوائی ہوئی لیکن ادھر کولکاتا میں لوگ سڑکوں پر ہیں سپریم کارٹ میں آر جی کر میڈیکل کالیج میں ڈاکٹر کے ساتھ دشکرم اور ہتیا کے معاملے میں ہوئی سنوائی تو پردھار نیائے دھیش نے ایف آئی آر درج کرنے میں چودہ گھنٹے کی دیری پر جتائی گمبیر چنتا اور ساتھی سی بی آئی کو نئی سٹیٹس ریپورٹ داخل کرنے کے لیے ایک ہفتے کا سمائی دیا گیا ہے اور اب اس معاملے پر سپریم کارٹ میں سترہ ستمبر کو اگلی سنوائی ہونی ہے لیکن اس بیچ کولکاتا میں سڑکوں پر عام لوگ اتر آئے ٹی ایم سی کے خلاف لوگوں میں زبردست غصہ ہے کیونکہ راج سرکار پر لوگوں کو بھروسہ نہیں ہے اور پولس کی بھومکہ کو لے کر کئی سوال اٹھ رہے ہیں کل وہاں پر رکشہ والوں نے بھی کولکاتا کی سڑکوں پر پردرشن کیا اور عام لوگوں میں لگتار یہ غصہ بڑھتا ہی جا رہا ہے کیونکہ اس گھٹنا کو ہوئے قریب ایک مہینہ ہو چکا ہے تو بی جے پی کے پروکتہ گورب بھاتیا نے اس معاملے پر کیا کچھ کہا آئیے دیکھتے ہیں یہ جو آکروش ہے یہ پسچم منگال میں بھارت میں اور ٹی ایم سی کے اندر بھی دکھائی دے رہا ہے جواہر سرکار جی اکلوتے نہیں ہیں کسی کو بھی پیڑا ہوگی جب وہ یہ دیکھے گا جس پارٹی کی وہ سیوہ کرتا ہے وہ پارٹی ریپس کے ساتھ کھڑی ہے وہ اروپیوں کے ساتھ کھڑی ہے دنگائیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور یہ چنتا جنک ہے تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ پسچم منگال میں بامتہ سرکار کے خلاف لوگوں کا آکروش لگاتار بڑھتا جا رہا ہے انصاف کے لیے رکشے والے بھی سرکوں پر اتر آئے اور کیا کچھ انہوں نے کہا آئیے دیکھتے ہیں یہ جو سامباجار ارجیکل میں جو ایک کانڈ ہوا ہے تو ایک کانڈ کے لیے یہ ریلنگ نکالا گیا ہے تو اس کو انصاف ہونا چاہیے ہم لوگ ایک جھوٹ ہو کر کے ہم لوگ مچھل نکالے ہیں یہ مچھل نکال کر کے ہم لوگ نرنے چاہتے ہیں یہ درگھٹنا ہوا جو بہت سراب درگھٹنا ہوا ویسا درگھٹنا کسی جو نے ہونا ٹھیک نہیں ہے ایک سا چالک لوگ اس لیے ہم دولے میں ساتھ ہیں کہ کڑی سے کڑی سجا ہو سب کو بیٹی بہن ہیں ہم لوگ گریبوں کو بھی ہیں اس لیے انصاف کے لیے لڑائی کے لیے ہم لوگ اتاروں ہیں یہ آواز عام لوگوں کی ہے اور وہ عام لوگ جو کولکاتا کی سڑکوں پر ہیں جن کو ممتہ بندر جی کی سرکار ہو پشیب منگال کی پولیس ہوں ان پر بھروسہ نہیں ہے میچھل کہہ رہے تھے میچھل دراصل بینگولی میں جو پردرشن یاترہ ہے اس کو کہتے ہیں تو یہ میچھل نکالی گئی تھی اور وہ عام لوگوں کے دوارہ اور لگاتار اس طرح کے پردرشن ہو رہے ہیں اس میں کیا کچھ کہاں تک جاج پہنچی ہے اور کیا ان پردرشنوں کا ممتہ سرکار پر کچھ حصر بھی ہو رائے سیدھے جڑتے ہیں اپنے زمواداتا سے ہمارے زمواداتا پرسین جیت بکشی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور ساتھ میں وکاس سارتھی بھی ہمارے ساتھ سپریم کورٹ سے جڑ چکے ہیں پہلے میں سیدھے وکاس کے پاس چلتا ہوں اور اپڈیٹ لیتا ہوں وکاس کیا کچھ آج سپریم کورٹ نے کہا ہے اور سی بی آئی کو ایک ہفتے کا سمائے تو دیا ہے لیکن سی بی آئی نے ابھی تک کی پرگتی کے بارے میں جانچ کی پرگتی کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے جی لالشاند یہاں پر سی بی آئی کو اگلے ہفتے اپنی سٹیٹس رپورٹ داخل کرنی ہے اور یہ بتانا ہے کہ جہاں کہاں تک پہنچی ہے جہاں تک آج کی سنوائے کی بات کریں تو اس میں آج کورٹ کو یہ بتایا گیا کہ بنگال سرکار سے بنگال پولیسے سی بی آئی کو جو بھی دستاویز ملے ہیں اس میں ایک بہت مہکون چیز جس کو چالان کہا جاتا ہے پوست مارٹم چالان وہ ان کو نہیں ملا ہے ہرنہ کی بنگال سرکار نے آگ رہے کیا کہ ان کو اگلی سنوائی تک موقع دیا جائے اور وہ اس پوست مارٹم چالان کو کورٹ کے سامنے رکھیں گے اس کو لے کر کے جسٹس آپ مجھے سن پانے ہیں نالچاند ٹھیک ہے میں لوٹتا ہوں آپ کے پاس ٹھیک ہے وکاس لوٹتا ہوں آپ کے پاس پرسین جیدہ پرسین جیدہ ایک ہفتے کا سبہ دیا گیا ہے لیکن اس معاملے میں ابھی تک جو جاج کی پرگتی ہے اس کا تو سٹیٹس ریپورٹ نئی سٹیٹس ریپورٹ سی بھی آئی اس کی داخل کرے گی آپ کولکاتا کی سرکوں پر مجھے نظر آ رہا ہے پرسین جیدہ کولکاتا کی سرکوں پر عام لوگ اتر رہے ہیں اور ہم نے ابھی کچھ لوگوں کی باتیں بھی سنوائی تھی جس میں کہ عام لوگ رکشہ والے میچل میچل جس کو بنگالی میں دھرنا پردرشن کہتے ہیں وہ نکال رہے ہیں کیا کچھ اثر پڑتا ہوا دکھ رہا ہے ممتاب انرجی کی سرکار پر کولکاتا کے پولس پر جس طرح سے عام لوگوں میں یہ غصہ ہے دیکھئے لالچات جنرہ ہے میں آسا کرتا ہوں کہ ہماری درست سچ سننے کے لیے طاقت رکھیں گے تو سچ یہ ہے کہ آج کی جو سپریم کورٹ کی سنوائی ہے اور اس کے قورت بعد چیف منسٹر ممتاب انرجی کی جو پریس کانفرنس ہے یہ دونوں ملا کے سارے لوگوں کو لگنے لگا کہ ساید یہ جو ٹکراؤ ہے یہ ٹکراؤ کو پھر آگے بڑھا دیا گیا سپریم کورٹ پرسیس جونئر ڈاکٹر یا آم جنتا کولکاتا کی اور منگال کی اور ممتاب انرجی پرسیس جونئر ڈاکٹر یا آم جنتا کولکاتا اور منگال کی کیونکہ دیکھئے ایک بات جو آپ نے واپس ٹی وی سکرین پہ یا بڑا سکرین پہ جو ڈاکٹر وہاں پہ جو سنوائی دیکھ رہے تھے سن رہے تھے ان کا کہنا ہے کب سے ایسا ہونے لگا ہے کہ سرکار کی طرف سے 20-23 ایسا کچھ نمبر دیا گیا کہ یہ 20 یا 23 مریج یہ جونئر ڈاکٹر کام پہ نہیں آرہا اسی لئے مر گیا ہے اس کا کیا ثبوت ہے اس ثبوت کے حساب آدار پر ہمیں کل پاچ بجے تک کام پہ جوائن کرنے کے لیے نردیس دیا گیا سائے اس کی اوپر ہم خیمت نہیں ہو پائیں گے ہم ہمارا جو میٹنگ میٹنگ کر کے سام کو پریس کنفرنس کریں گے پہلی بات دوسری بات کہ ممتہ بینر جی تورند بات جو ایک سینٹنس بولا ہے بتائیں یہ جا رہا ہے کہ یہ اس قدی کی سب سے بڑا سینٹنس ہے ممتہ بینر جی نے کہی ہے کہ بہت ہو گیا ہے ابھی آپ اوجہ میں واپس آئیے اچھٹب میں واپس آئیے تو جونئر ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ کسی دیدی کا موت ہو گیا ہے اور ہم آنڈولان کر رہے ہیں اور چیف منسٹر ہیلت منسٹر کہہ رہے ہیں کہ بہت ہو گیا آپ اوجہ کے لیے واپس آئیے اور اس سب کے لیے واپس ایسا ایسا وہ ہی نہیں سکتا اور چیز منسٹر نے کہہ دیا ٹھیک ہے لکھتا ہم دادہ آپ کے پاس ایک اور سوال لے کر کے ابھی لوٹوں گا وکاس سے جرہا ایک اور اپڈیٹ لے دا ہوں وکاس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے صاف طور پر کہا کہ چودے گھنٹے ایف آئی آر درج کرنے ملے گی اس پر چھنٹا جتائی اور اسی چھنٹا کی اگلی کڑی یہ بھی کہ ڈاکٹروں سے کام پر لوٹنے کے لیے پانچ بجے تک کام پر لوٹنے کے لیے کہا ہے نہیں تو راج سرکار کارروائی کر سکتی ہے بلکل لالچند جہاں بنگال پولیس کی جو بھی اب تک کی انویسٹیگیشن تھی اس کو لے کر سپریم کورٹ پہلے بھی کئی سوال اٹھا چکا ہے اور خاص طور سے آج یہاں پر دوسرا بڑا سوال جو تھا جسٹس پاردی والا کی طرف سے تھا کہ پوست مارٹم کے لیے ایک باقاعدہ ریکویسٹ کی جاتی ہے جانچہ دھکاری کی اور سے میڈیکل آفیسر سے کہ وہ پوست مارٹم کرانے کے لیے اپلیکیشن دے رہے ہیں اس کو وہ چالان بولتے ہیں پوست مارٹم چالان ایک بہت مہت کون چیز ہوتی ہے وہ یہاں پر سی بی آئی کو نہیں سوپی گئی ہے بنگال پولیس کی طرف سے اس کو لے کر بھی جسٹس پاردی والا نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو یہ بہت گمبیر بات ہے اور اس میں کچھ گڑبڑ ضرور ہے تو یہ اس طرح کی ٹپڑیاں ابھی بھی بنگال کے لیے پتکول ٹپڑیاں سپریم پورٹ سے لگاتار ہو رہی ہیں جہاں تک ڈاکٹروں کے واپس لوٹنے کا سوال ہے کوٹ نے کہا کہ ان کی جو ابھی تک کی باتیں تھی وہ جائز ہے ان کا ایجیٹیشن جائز ہے لیکن جو عام لوگ ہیں ان کو بھی سفر نہیں کرنا ہوگا یہ کم سے کم ڈاکٹر سنشت کریں سرکشہ کو لے کر کہ جو چنتہ ہیں ڈاکٹروں کی اسی کے چلتے خاص طور سے آر جی کا میڈیکل کالیج میں اس کی ایس ایف ڈیپلائی کیا گیا ہے اسی لیے پانچ بجے تک لوٹنے کا آگرہ کیا گیا جونئر ڈاکٹر سے اور کورٹ نے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر ان کو جو بھی نیا منصار جو کارروائی ہوگی وہ سامنا کرنا ہوگا کیونکہ ابھی تک سپریم کورٹ لگاتار ان کو ایک طریقے کا پروٹیکشن دے رہا تھا کہ راج سرکار کوئی بھی کارروائی ایسے شانتی پونٹ پردرشن کرنے والے ڈاکٹروں کے خلاف نہیں کرتا یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ ڈاکٹر کام پر لٹا ہے پرسنجیدہ ٹی ایم سی کے اندر سے آوازیں تو پہلے بھی اٹھ رہی تھی سکھندو شکر رائی کے بات کر لیجئے شانت نورائی کی کر لیجئے لیکن اب جواہر سرکار جو ایک بڑے ادھیکاری بھی رہے ہیں بیروکریٹ رہے ہیں اب انہوں نے لگتا ہے کہ ٹی ایم سی کے اندر وہ اس مابلے پر جو روش ہے اس کو کھل کر کے پرکٹ کر دیا ہے اور دیکھیں ایسے ہے کہ ٹی ایم سی کے اندر جو تھوڑا بہت سمجھنے والے لوگ ہیں وہ اپنا جو بیروڈ چاہے اس طرح سے پرکٹ نہ کریں لیکن آجو آپ نے جو قریبی ہے ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنا جو تک ہے جتانے کی کوشش میں ہے لیکن ہاں ہو سکتا ہے کہ کچھ مجبوری ہے کچھ بول نہیں پا رہا ہے لیکن سکندو سے کر رہا ہے بول دیا ہے کبھی کبھی کر رہا ہے اور جاہر فکر نے تو چیزی طرح سے بولی دیا ہے کہ وہ اس صفحہ دیں گے اور راجنی کی سے بھی چلنا پرے لیں گے تو ایسا پورے ٹرنومو کانگریس کے اندر ہی ہے اب دیکھنا یہ ہے آگے جا کے کیا ہوتا ہے بلکل آپ نے ایک بڑا بڑا اچھا شبد کا استعمال کیا سیفٹی والو کا کچھ نیتہ بلکل سیفٹی والو کی طرح ہی لگتا ہے کام کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ دادا جوڑنے کے لیے اور وکاس صاحب کا بھی جوڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ اس خبر پر ابھی وقت تھا ایک بریک کا اور بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو بات کریں گے کہ راہول گاردی ایک بار پھر سے امریکہ میں ہے تو ایک بار پھر سے لگتا ہے کہ پرانا ٹیپ بج رہا ہو پھر سے وہی ساری باتیں اور اسی طرح سے اتر دکشن ہندی تمیل یہ سب کر رہے ہیں تو سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا بھارت جوڑوں سے بھارت توڑوں تک یہ پہنچنے کا ان کا سلسلہ لگتار جاری ہی رہے گا کیا اسی پر آج خاص سرچہ کریں گے بنے رہیے ڈیڈی نیوز کے ساتھ موسیقی سواغت ہے بریک کے بعد ڈیڈی نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اور جیسا بریک پر جانے سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ اب ہم خاص سرچہ کرنے والے ہیں کہ ایک بار پھر سے راہل گاندی امریکہ میں ایک بار پھر سے ویسا ہی بیان تو کیا کچھ سوال اٹھ رہے ہیں ان بیانوں پر اور سوال پر سب سے بڑا سوال یہ یہ کہ کیا راہل گاندی بھارت جوڑوں سے بھارت توڑوں تک ایک بار پھر سے پہنچ گئے ہیں راہل گاندی امریکہ میں ہیں تو ظاہر ہے کہ بھارت اور رسس پر چرچہ کیے بغیر تو وہ رہ نہیں سکتے تو راہل گاندی کا دعویٰ ہے کہ رسس ایک وچار کو مانتا ہے جبکہ بھارت میں تو بھن بھن وچار ہیں ویویتہ والے دیش میں کئی بھا شائی اور سانسکرتک ویویتہ کی میں ہندی ہو تمیل ہو تیلگو ہو یا پھر دوسری بھارتی بھارتی بھارشائیں ہو ان کو برابر کا سممان ملتا ہے تمیل ساہیت کو بھارت کی پرچین پرمپرہ کی سب سے بڑی ندھی مانی جاتی ہے لیکن راہل گاندی بھرام پھیلا کر بھارت شائی بھی بھاجن کرنے کی لگتار کوشش کر رہے ہیں راہل گاندی یونائٹیل سٹیٹس آف امریکہ اور یونین آف انڈیا کو پوڈیٹیکل جیوگرافی بتاتے ہیں جبکہ بھارت کی ہزاروں ورشوں کی پرانی سنسکرتیں راستر کے روپ میں بھارت کا سب سے پراشین اتحاس کو وہ اسویکار کر رہے ہیں راہل گاندی نے کہا ہے کہ بھارت کی راجنیتی میں پیار سممان اور بنمرتہ غائب ہے بھارت سے بہتر وہ چین کو مانتے ہیں جہاں روزگار کی اچھی ویوستہ ہے لوگ سبا میں پرتپکش کے نیتہ ہیں راہل گاندی تو ان کے بیان پر بی جے پی نے بھی کڑی پرتکریا دی کیندریہ منترے گرراج سنگھ نے کہا راہل گاندی دیش سے باہر جا کر بھارت کو ہی گالی دے رہے ہیں دیش کی تاریف کرنے کے بجائے راہل گاندی چین کی تاریف میں قصیدے پڑتے ہیں وہ باہر جا کر چین کا پرچار کرتے ہیں ایسے لوگوں پر تو دیش درو کا مقدمہ چلنا چاہیے یہ گرراج سنگھ کا بیان تھا ادھر انڈیا نوورسیز کانگریز کے ادھیاک شاہ پترودہ نے کہا ہے کہ راہل گاندی پپو نہیں ہے ان کے پاس ایک وزن ہے وہ سکشت ہیں وہ اچھے رن اتکار ہیں تو سوال یہ ہے کہ راہل گاندی بھپکش کے بڑے نیتہ ہیں ان کے وچائر سے ان کی پارٹی کو فائدہ مل سکتا ہے لیکن راستر پرثم کا اپمان کسی بھی صورت میں کشم میں نہیں ہے بھارت کا اتحاس صرف ڈسکوری آف انڈیا سے نہیں جانا جاتا بھارت کا اصطیتو تو اتر سے لے کر دکشن تک ایک راستر کے روپ میں ہمیشہ سے رہا ہے معاملے پر خاص سرچہ کر رہے ہیں اسے پہلے جب آپ کو سنوا دیتے ہیں دکھا دیتے ہیں کہ راہل گاندی نے وہ بیبادیت بیان دیا کیا ہے کہ جب آپ رو udیتے ہیں کہ جب آپ zwei گذر دمگ الاقلی سوف but we castle another very important fact that we are both union of states the united states the united states whose national anthem we also played and in our constitution it clearly stated india so if you say to the people of Andhra Pradesh that look Telugu is not as important as Hindi you are insulting the people of Andhra Pradesh because you are saying to them that your history is not important your tradition is not important your food is not important your music is not important your forefathers are not important and this is the simple battle that is being fought in India the RSS believes that India is one idea and we believe that India is a multiplicity of ideas we share the fact that we are the two biggest democracies but we share another very important fact you have heard, you have seen you have thought that some months have gone the same place, the same place everything is like a tape so in the case, the Bharatia Bharatia Jantar Party has seen what they have said they also have seen Kaurul Gandhi is a part-time is a part-time they all know but after the leader of opposition is a part-time and after the leader of opposition a part-time in the past Jantar has given today it's a part-time that the this is a part-time that that Rahul Gandhi Bharat is a part-time in the past in the past they have been in the past they have been in the past they have been in the past and the future they have been اس سمدھان کو انہوں نے کبھی پڑھا نہیں تو بھارتی سنتا پارٹی کو حملہ کرنے کا موقع ملا کانگریس سانسد اور لوک سبحان میں نیتا پرتیفیکس راہل گاندی دوارہ ٹیکساس میں دیئے گئے بیان پر کیندری منطری گرراج سنگھ نے بھی کہا کہ بھارت کی تعریف کرنے کے بجائے راہل گاندی بھارت کے باہر جا کر بھارت کو گالی دے رہے ہیں اور چین کی تعریف کر رہے ہیں راہل گاندی کو کئی جن میں لینا پڑے گا دیس دروہی کوئی راہل گاندی کو نہیں جان سکتا جو باہر میں جا کر کے دیس کی نندہ کرے وہ راہل گاندی لگتا ہے بھارت کو بدنام کرنے کے لیے ہی بھی دیس جاتے ہیں تو یہی سوال ہے کہ راہل گاندی کو بار بار اس طرح کا بیان دینا جو ہے ان کی ضرورت کیوں ہوتی ہے کیا ایک جسے کہتے ہیں ایک سٹ سا بنا لیا ہے بھارت میں ڈر کا ماحول ہے ہندی، تمیل، تلگو آرسہ سے ایک وچار تھوپنا چاہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ راہل گاندی کے تمام بیان نکال لیں تو آپ کو یہ لگے گا ہی نہیں کہ یہ پہلے کا بیان نہیں ہے بیلکل ویسے ہی کوئی یونیورسٹی ہوتی ہے ویسے ہی سیم پیترودہ کچھ آئیو جیت کرتے ہیں ان کی ٹیم مل کر کے راہل گاندی جا کر وہی والا بیان وہاں پر دے دیتے ہیں کیا مقصد ہوتا ان کا اور اس سے کتنا بڑا سوال اٹھتا ہے آج انہی سوالوں پر چرچہ کرنے کے لیے خاص چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے خاص میمان ویجے شرمہ جی بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ جڑیں گے آگے چل کر کے ویجے کوشک جی کانگریس کے نیتا بہت بہت سواغت ویجے کوشک جی اور ہمارے ساتھ ہمارے صلاحکار سمپادک وینود مشری جی بھی یہیں سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہی ہیں میں ان سے چرچہ کو وصدار دیتا ہوں پھر ویجے جی کے پاس آؤں گا وینود جی جیسا میں نے کہا کیا صحیح کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں میں ایسا تو نہیں کہ کچھ مہینے پیچھے چلا گیا ہوں اور ایسے ہم لوگ بیٹھ کر کے پروگرام کر رہے ہیں راہول گاندی جی کسی یونیورسٹی میں ہیں سیم پترودہ جی نے اپنی ٹیم کے ساتھ کسی کارکرم کا آئیوجن کیا ہے اس یونیورسٹی میں راہول گاندی جی اسی طرح جا کر کے وہ بیان دے رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے مطلب یہ انتر کر پانا مشکل ہے کہ کچھ مہینے پہلے جو ایسے ہی کسی یونیورسٹی میں بیان دیا تھا اور آج جو یہ بیان آیا ہے دونوں میں انتر کیا ہے لا جی آپ نے اپنے اس چرچہ میں ریپورٹ میں کم سے کم دو تین بار سیم پترودہ کا نام لیا ہے جینورسیز کانگریس کے چیئرمن ہے ادھیاکچ ہے کچھ دن پہلے الیکشن میں ان کو ہٹا دیا گیا تھا یا ریجائن کر دیئے تھے بعد میں جیسے ہی الیکشن کتم ہوا تو وہ پھر سے واپس آ گئے آج ان کا بڑا دن ہے کہ راہول گاندھی وہاں پہنچے ہیں اور ان کے سارے آئیوجن سیم پترودہ دیکھ رہے ہیں لیکن انپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ پہلی بار راہول گاندھی پرتیپکش کے نیتا لوپ جس کو کہتے ہیں کہ وہ leader of opposition بن کے یہ ایک چیز بدلی ہے صحیح بات اب تک راہول گاندھی کانگریس کے نیتا کے روپ میں ایک mp کے روپ میں جاتے تھے اس بار وہ بھارت کے ایک سمبیدانک پید کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی جیمہداری لوگ سبھا میں پرتیپکش کے نیتا کے روپ میں ہیں اور جس ٹیکسس انورسٹی کی بات آپ کہہ رہے تھے جہاں وہ بیان دے رہے تھے اور جو student کے ساتھ ساتھ لوگوں سے چرچہ کر رہے تھے اس کی سروعات کرتے ہی سیم پترودہ نے کہا کہ بھارت میں ایک طرح سے بی جی پی نے خاص کر کے بی جی پی آڑوپ لگایا انہوں نے کہ بی جی پی نے ایک طرح سے کافی پیسہ کھرچ کر کے ان کا پپو کا image بنا دیا ہے تو سیم پترودہ نے رہول گاندھی کے پپو کے against میں یہ سفائی دیتے ہوئے کہا کہ رہول گاندھی ایک پڑپک کو نیتا ہے ان کے پاس vision ہے ان کے پاس ایک ویچار ہے جو دیش سے لے کے دنیا تک ان کی بات تو سننی چاہیے اب سوال ہے یہ تو بی جی پی اور کاؤنگریس اپنے میں نبٹائے کہ رہول گاندھی پپو ہے یا نہیں ہے لیکن ان کے ویچار کو لے کے اور وہ جو بھارت سے باہر جا کے بھارت کے لے کے بھارت کو لے کر جو اپنے ترک رکھتے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں وہ پارٹی کا کتنا بھی بھلا کر رہے ہو لیکن اس دیش کا نقصان کر رہے ہیں راہول گاندھی نقصان اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے آپ ہی کی ریپورٹ سے آتا ہوں جب راہول گاندھی یہ ترک دیتے ہیں کہ یہ بھارت کیا جو ہمارا راستگان ہے وہ کسی اسٹیٹ کو کم تر نہیں بتاتا ہے اور وہ ایسے ہی کہ وہ سارے اسٹیٹ کو مل کے اس کی سب کی اپنی ایک الگ پہچان اپنی ایک ایڈنٹی دیتا ہے کسی میں کم یا جیادہ نہیں تو اس کی کمپیریجن میں وہ امریکہ کے یونٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی بات کرتے ہیں اور اپنے سمبیدھان سے یونیون آف اسٹیٹس کی انڈیا کی بات کرتے ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ راہول گاندھی ان ترکوں سے کسی کے بھاشا کو لے کے سنسکرتی کو لے کے اس کہاں اس سمبیدھان میں ہے کہ ہندی کے اوپر ہندی جو ہے دوسرے ریجنل لینگویج پہ تھوپا گیا ہے بھارت میں راج بھاسا اور آشر بھاسا کی جتنی بھی چرچہ ہوئی ہوں کاؤنگریس کے دور سے بھی ہندی کو سمپرک بھاسا بنانے کی اور سمباد کی بھاسا بنانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن اب سوال یہ ہے کہ لوگ چاہے اتر پردیس کے ہوں چاہے تمیلاڈو کے ہوں یا آندھرا کے ہوں بھاسا جس میں ان کو روجگار ملتا ہے اس بھاسا کیوں پرائیوٹی دے کے اس کو پڑھتے ہیں انگڑے جی لوگ اس لیے پڑھ رہے ہیں یا انگڑے جی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے روجگار جرہ ہوا ہے اس کی نوکڑی جری ہوئی ہے اب راحل گاندھی جو یہ ہندی اتر اور دکھن کا ڈیپرینسیٹ کر رہے ہیں اور بھارت کو ایک راجیوں کا سنگ بتا رہے ہیں تو کم سے کم انہیں یہ پتا ہونی چاہیے یا ان کے ویجن کو تھوڑا اور بستار ہونی چاہیے کہ بھارت ہجاروں سال پڑھانے سنسکرتی کا راست ہے جو راست رگوید سے لے کے اب تک اسی نیرنتر میں چلتا ہے جس کو آپ راجیوں کا ایک سموہ کہتے ہیں پہلے راست ہے اس کے بعد اس کے راجی بنے اور جب آپ اپنے پرانے نیتاؤں کے اس بات کو دھتا بتاتے ہیں تو جہر چی بات ہے آپ سماج میں ویوید کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ویجای شربا جی بھی جوڑ چکے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ بہت بہت سواگت ویجای جی اس خاص چرچہ میں آپ کے پاس آؤں اس سے پہلے ویجای کاشک جی سیم پترودہ کتنے امپورٹنٹ ہیں ہٹانے کے بعد واپس لیا گیا سیم پترودہ کو اب یہ سمجھ میں آرہا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے سیم پترودہ اور ان کی ٹیم ہی اس طرح بار آیو جن سات سمندر پار راہول گاندی جی جا کر وہاں انہی سارے بیانوں کو دھوراتے رہے ایک لائن ہے کہ کچھ تو لوگ کہیں گے جب عام لوگ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو آپ جیسے بدھی جی بھی اگر کسی بات کو کہہ رہے ہیں تو آپ کا نظریہ ہے اور آپ کے نظریہ کا میں سمبان کرتا ہوں لیکن ایک پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے کہ اس کو کچھ ہنانا ہے نہیں بنانا تو اس کے اوپر میں چرچہ نہیں کر لگا مدہ کہ راہول گاندی جی نے راشتر کا پمان کیا ہے تو راہول گاندی جی پوری جیون میں اس طرح کی ہما کت کبھی نہیں کر دیکھ ایک کہاوت ہے ادھجل گگری چھلکت جائے آپ آگے بنیں اس سے پہلے تھوڑا سا ایک چیز میں جوڑ دیتا ہوں راہول گاندی جی کیا پندیت جواہر لال نہرو جی کی جو فیلوسفی تھی اس کو فیڈرل لیزم کو لے کر کے اس سے سہمت نہیں ہے ان کو لیکن ویجے کوشک جی ہم سب سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے سنگباد میں اور بھارت کے فیڈرل میں انتر کیا ہے کیا راہول گاندی جی اس انتر کو نہیں سمجھتے ہیں دیکھیں سب سے بڑی بات ہے جو موڈی جی ہیں ان کے لیے بھاجپا کے لوگ اوتار کہتے ہیں بھاجوان کے اوتار ہیں تو ہو سکتا ہے ان میں کوئی کمی نہ ہو لیکن راہول گاندی جی ایک عام انسان ہے ہو سکتا ہے کہ جو نولیج ان کے پاس ہو وہ اس طرح تھے یہ کارن تھا کہ دنیا سے لوگ بھارت آتے تھے اور بھارت اگر سونے کی چڑی آتا تھا تو اپنی سمردی اور اپنے سنسادنوں کی وجہ سے تھا یہ سارے سنسادن دھرتی ماں نے ہم کو دیئے ہے اتنی سکھ سمردی بنیا کے کسی دیش نہ ہے ہاں آپ روپ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو لے کر کچھ کنٹری ہم سے آگے نکل چکی ہے لیکن جو سمجھ گھومے گا تو آج بھی وہ مام سکھ شانتی کے لیے ہمارے ہی آتے ہیں ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تو راہل گاندی جی کی اپنی مان لیا میں وہی بات دے رہا تھا کہ راہل گاندی میں راہل گاندی کا جو ڈکٹی سیم پتردہ کچھ لیے راست باری میں اس میں ایک اچھی بات دیکھ پا رہا ہوں ویج کوش جی جی نیتا کانگرس میں ہیں اور وہ بھارت کو بھارتی سنسکرتی کو اس سویکار کر کے چل رہے یہ ایک بڑی اچھی بات ہے راہل گاندی جی کو سیم پتردہ جی بارتی جنتہ پارٹی کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے کہ راہل گاندی امیچور ہیں امیچور ہی ابھی تک ہیں اور ان کے اوپر تو دیش دروہ تک کا مخدمہ چلنا چاہیے اتنا کڑائی سٹینڈ کیوں لے رہے رہے لال چند جی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہمارے کوشی صاحب نے بڑے صاحب گوئی کے ساتھ سویکار کر لیا لڑتا ہوں لڑتا ہوں لڑتا ہوں لال چند سیکنڈ ہاں کیجئے بڑی سوچ سمجھ گہری ساجی سے آپ مجھے بتاؤ جتنے بھی ہمارے سانسکرٹ ملیے ہیں آج انہوں نے دیوی دیوطہوں کے بارے میں کیا بولا ہے آج انہوں نے کیا بولا کہ میں نے سارے دھرموں کی آوے مدرہ اللہ بھئی اسلام میں بتائیے کون سا آوے مدرہ کا ہے وہاں تو مورتی کا کہی پراغ دان ہی نہیں ہے تو وہاں آوے مدرہ کہاں سے آگی تو یہ ان کے گیان کو دیکھیں کی میں اگر کہہ دوں کہ ونود جی آپ ہم کو ڈراتے ہیں سب سے پہلے میں نے آپ کے اوپر یہ عروپ لگا دیا کہ ونود جی آپ ہم کو ڈراتے ہیں پھر میں اس کو بار بار دھو رہا ہوں ونود جی آپ ہم کو ڈراتے کیوں ہیں سوال یہ کہ پہلے میں نے یہ کھڑا کیا کہ آپ ہم کو ڈراتے ہیں اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ ونود جی آپ توتے کی طرح رٹوا دی کی بار بار وہی سننے کو ملتا ہے میں آپ سوال کا جوا دیتا ہوں اپنے دونوں نیتاؤں کا سنہ پروکت ہوں کا سوال ہے کہ راہول گاندھی جو الیکشن کیمپین کا اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے کانگریس پارٹی کو یہ جب سے لگنے لگا ہے کہ راہول گاندھی کے ایجنڈے میں ان کو کم سے کم اتنا فائدہ ہوا ہے کہ اتنے سالوں کے باد کانگریس کی ایک ایجنڈا بنی ہے کانگریس کے نیتا کے روپ میں راہول گاندھی سامنے میں آیا ہے تو یہ اس کو آج کی تاریخ میں ایک اپنا بڑا ایجنڈ کانگریس پارٹی کے جو سلاحکار ہے اور think tank ہے وہ اس کانگریس کے جو الیکشن پرچار کا ایجنڈا تھا اس کو ختم نہیں دینا چاہتا راہول گاندھی چاہے امریکہ میں ہو جہاں کہیں بھی ہوں وہ وہی ایجنڈا چلائیں گے سمبیدھان خطرے میں ہے لوگ تندر خطرے میں ہے آبادی کی بات اٹھائیں گے جس کے جتنی آبادی اس کو اتنا حق یہ ساری چیزیں وہ کرتے کرتے اس لیے کر رہے ہیں کہ راحول گاندھی کو ایمیج کو بتایا گیا ہے ایک نیشنل لیڈر کے روپ میں ایک ایچیو منٹ مانتی ہے کہ راحول گاندھی لیڈر کے روپ میں اب وہ لیڈر بان کے پہلی بار امریکہ گئے ہیں تو جہر سی بات ہے کہ اسی پروفائل کی میٹنگ ہوگی اسی پروفائل کے لیے ایمیج بیلڈنگ کا یہ رکھا جائے گا لیکن important یہ ہے کہ راحول گاندھی کے ساتھ میں ایک سمبیدھانک پد تب پھر آپ کے بات اور آپ کے style میں کچھ چینج جاتا ہے راحول گاندھی اس لیے نہیں کر رہے کہ راحول گاندھی کے سامنے میں اگر دیش انڈیا فرسٹ نہیں ہے اور پارٹی فرسٹ ہے تو مانا جائے گا کہ راحول گاندھی کا جو image building کی کوش بھارت جورو یاترہ سے ہوئی تھی اور اس بھارت جورو یاترہ میں جو راحول گاندھی کا دعویٰ ہے کہ اس نے بہت achieve کیا ہے تو جاہر سی بات ہے یہ بھی ماننے لگیں کہ راحول گاندھی کی بھارت جورو یاترہ کم بھارت توڑو یاترہ کی مہیم زیادہ لگتی ہے جسے لوگوں نے فیل کیا ہے یہی سوال ہم اٹھا رہے ہیں اور ویجائے کوشک جی مجھے اگر کنٹراسٹ سا دکھائی پڑتا ہے آپ نے یہاں پر ہماری باتچیت میں بھارت کی تاریف کی اور چین کی لیے آپ نے بولا شاید آپ نے ایسا ہی کچھ بولا لیکن راحول گاندھی جی وہاں چل رہے ہیں کیسے کانگریس پارٹی چل رہی ہے کیا میں یہ مان لوں کہ سیم پترودا جی بھی کانگریس میں ہیں اور ویجائے کوشک جی بھی کانگریس میں ہیں اور راحول گاندھی جی وہ تو ہیں ہی دیکھ ہیں کانگریس پارٹی ان ویچاروں پر سدا چلتی آئی ہے سدا لڑتی آئی ہے آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ اندرہ گاندھی کے اوپر کسی طرح سوال اٹھا کر دکھا دے جوہر سوال اٹھا دے سب سے بڑا سوا راہول جی اٹھا رہول ان لوگ کے اوپر ان کے آئیڈیا کے اوپر اندرہ جی نے پوچھا تھا آپ انترکس میں گئے تو آپ کو کیا لگ اچھا آپ نے پوری دھرتی کو دیکھا ہوگا اوپر سے سارے جانز اچھا اچھی طرح سوال یہ کہ ہمارے دیش سے بن کر تو کچھ ہے ہی نہیں بھئی امریکہ ہو چا چاہینا ہو چا دنیا کا کوئی دیش ہو میری نظروں میں اس کا دو کوڑی کا ملے ہے میں آج بھی دعویٰ کرتا ہوں ایک اور چیز کا جواب دیجئے ویجی کوشک جی آپ سے چرچہ کر کے بڑا اچھا لگتا ٹھیک ہے آپ سے چرچہ کر کے بڑا اچھا لگتا ہے ایک چیز اور بتائیے کہ پندت نہرو کی آئیڈیولوجی کے حساب سے پہلے بھارت ایک راستر ہے اس کے بعد پرشاسن کے لیے راجے بنائے گئے ہیں یا راحل گاندی جی کی آئیڈیولوجی کے مطابق یونائٹی ایسٹیٹس آف امریکہ کے طرح بھارت جو راجیوں کا ایک سموہ ہے آپ کیا بھارت ایک راشتر ہے جس میں شاشن کو بھارت راجیوں کا گٹھن باد میں ہوا کسی ایک ویکتی کے ہاتھ میں طاقت آنے سے وہ تانہ شاہ نہ ہو جائے اس کی تانہ شاہ کو روکنے کے لیے ایک طریقے پرشاسن کا ورگی کرنے مان لیجئے موڈی جی ستہ میں ہے اب اتنے سارے سٹیٹ ہے کہ تانہ شاہ بن کر پورے دیش پر کبجہ کرنا کسی کے لیے بھی سنبھاؤ نہیں ہے انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ چھتری سر پر لوگوں کی بھاونہ کے انورو وکاست بھی ہو اور دیش کی طاقت کسی ایک ریکٹی کے ہاتھ میں آ کر وہ بھی بھوستہ کی گئی تھی آج بھی کسی اسٹیٹ کے اوپر آروپ لگے کہ وہ دیش کے کلاب کام کر رہی تو کینڈر کو بھیکار ہے کہ اس سرکار کو خال پھیکے ہے یہ اس لیے ہے کہ اگر مان لوگ کینڈر اپنی بھانی کوئی تھوپنے لگے کسی راججہ پر تو راججہ اپنا پرستاو لے آتا نہیں جی آپ کی منمانی میں ہی چلے گی ملک سنطر کی ویوستہ کو بہال بنائے رکھنے کے لیے یہ ساری ویوستہ کی گئی تھی میں لوٹتا ہوں آپ کے پاس ویجی شرما جی جس سمئے وہ بار بار اس چیز کو اٹھالتے ہیں مجھے لگتا ہے جیسے کوئی پہلے کا ٹیپ بج رہا ہو لیکن یہ جب اس طرح کی باتیں آتی ہیں آپ راہل گاندی کے دوارہ اٹھائے گئی ان سوالوں کا باکول جواب دے پا رہے ہیں کیونکہ اگر narrative کہیں پر بنتا ہے تو narrative کا ایک counter narrative بھی بنانا پڑتا جواب دے پاتی ہے کیونکہ چرچہ یہ ہے کہ لوگ سوال چناؤ میں آپ کو ایسے narrative کی وجہ سے کچھ نقصان ہوا ہے رہی باننے کی تو یہ ہمارے لئے راشت پرتھم ہے ہمارے لئے دیش پرتھم ہے راجنیتی رہے گا تو راجنیتی رہے گی ہمارے لئے دل باد میں ہے اب جس طرح کہ راہول گاندی جی بھاسا بول رہے ہے تو مجھے لگا تھا کہ ساید ان کی 99 سیٹیں آئی ہیں ساید لپ کے نیتا بن گئے تو کوئی سنشیٹی آئی ہوگی پریپکتہ آئی ہوگی تو آج کا جو ان کا بھاسن ہے جو انہوں نے سپیس دی ہے مجھے تو راہول گاندی 2014 15 16 والے نظر آگے تو ان کے نیتا آپ نے دیکھا ہوگا 50 eleksion ہار چکے ہیں آج بھی 99 سیٹو پر سمٹ گئی دیش کی سب سے پرانی پارٹی تو انہوں نے اس پہ کوئی عمل نہیں کیا گہن چنتن نہیں کیا بھلٹا ان کے یہاں تو ڈھول نگارے بچتے نیتا آگے ہم چوالیس پہ تھے ہم 52 پہ تھے ہم 99 ہو گئی تو ایسے آدمی انسان کو کیا سمجھ جائے گا پریوار سے باہر نہیں نکل چاہتے ہیں پارٹی جائے دیش جائے کوئی گھر جائے اپنے یوبراج کو موقع دینا یوبراج کی چھوئی وہ ہندو برود میں دیش برود میں اور اپنا جو جو ہمارے سانسکرٹک ملے ہے سناتن مرود ہے اس میں اٹھکی ہوئی ہے وینود جی میں ضرور ایک کمنٹ لوگ میں وہی والا سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں جو ویجی شرمہ جی سے پوچھا تھا کیا نیریٹیو کے جواب میں ایک کانٹر نیریٹیو پربھاوی ڈھنگ سے آ پا رہا ہے لال جی یہ ججمنٹ تو ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں ہمارہ صرف یہ ہے کہ سب بھارت لوگ تنتر ہر پورٹیکل پارٹی اپنی جیت کے لیے اور ستہ کے لیے اپنی لڑائی لڑتا ہے کوئی کیا نیریٹی بنا رہا ہے اس میں ہم لوگ نہیں جائیں سب سے انپورٹنٹ یہ ہے کہ بھارت کو لے جو راحل گاندھی کا دریشتی کون ہے وہ دریشتی کون وہ اگر وہ اتر بھارت کے چسمے سے دیکھ رہے ہیں تو اس کا اپمان کرتے ہے بیجائی کوشک جی ہم سے بہتر جانتے ہوں گے کس بات کو آپ کو سراہل گاندھی کے ٹیم کو چاہیے آٹھویں صدی میں کیرل سے چلا ہوا ایک سنیاسی پورے بھارت کے نقصے کے حساب سے اس نے چار مٹ بنایا ہے اور اتر پورا پسچیم سے دکھشن تک کا اس نے ایک راست کے روپ کی مولی کلپنا بھارت کو دیا ہے بیلکل کیرل کا ایک سنیاسی پیدل چل چل بھارت ہے اس بھارت کو سمجھ نے کے لیے راہول گاندی کو سیم پیترودہ سے ڈکٹیشن لینے کے بجائے کیرل میں بیٹھنا چاہیے تمیل لیڈو کے تمیل سمکم کا آپ یہ بات کرتے ہیں بھارت کی دنیا کی سب سے پراشین ساحیت ہے بھارت کی اپنی تھاتی ہے بیداؤں کی بات اگر آپ یہ دیکھئے جب بھارت کی جو گیان پرمپڑا ہے بھارت کا جو گیان کی اپنی اتنی کوسلتا ہے اور اتنی سمڑی پرمپڑا ہے سنسکرتی ہے آپ اس کو ایک طرح سے ردی کے ٹوکڑی میں پھیک رہے آپ انگریجوں کے بنا ہوئے موڈل کو مان کے اور آپ کے کچھ جو لیفٹ لیبرل کے اتحاس کو آپ نے آگے کر کے ڈسکوری اپ انڈیا سے بھارت کے اتحاس 1947 سے شروع نہیں ہوتا ہے اس بات کو راہول گان کب سمجھیں گے کب سمجھیں گے اب تو وائینار سے ریبرلی بھی آگئے وائینار چھوڑ کر لیکن یہ سوال ہے کہ کب سمجھیں گے اور ایک بات اور گمبیر ہے کہ راہول گان جب اس طرح اتر دکشن کرتے ہیں مجھے تو لگتا ہے سائم پترودا جی کی تیچنگ بھاری پڑ جاتی ہے بہت شکریہ ویجائی کوشک جی ویجائی شرما جی وینو جی جھوڑنے کے لیے بہت شکریہ آپ سبھی کا اور ابھی ایک بریک اور بریک کے بعد بات کریں گے جمہو کشمیر کے ویدان سبھا چناؤ سبھا 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 بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ڈی 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 نیوز پر اس وقت اب بات کریں گے جمہو کشمیر کے ویدان سبھا چناؤں میں جہاں سرگرمی تیز ہو چکی ہے جمہو کشمیر کے اسیمبلی الیکشن میں اس بار حالانکہ کچھ الگی نظرہ دکھ رہا ہے نسی یعنی نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے علاوہ نردلی امیدواروں کا جوش ہائے ہیں کچھ خاص ہے اس بار چناؤں بھی سرگرمی کے بیچ سیاسی دلوں نے پرچار پرسار تیز کر دیا ہے سٹار پرچارک میدان میں اتر آئے ہیں لیکن نردلی پرتیاشی جن سمپرک کے ذریعے پریوار وادی پارٹیوں کی مشکلیں بڑھا رہے ہیں عمر عبداللہ کوئی سی دورہ نے اپنے پریوارک سیٹ گاندربل میں سات انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ سات سوطنتر امیدواروں سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو محبوبہ مفتی خود تو چناؤں نہیں لڑ رہی ہیں لیکن اپنی بیٹی التیزہ اور دوسرے امیدواروں کے لیے زبردست پرچار کر رہی ہیں اب تک دو چرڑوں کے نامانکر میں چوالیس فیزدی نردلی امیدواروں کی تعداد ہے تو کیا وادی میں نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کو کڑے مقابلے میں نردلی امیدواروں نے پھسا دیا ہے کیا اور بدلے حالات میں کشمیری پندیتوں نے بھی گھر واپسی کر کے چناؤں میں اپنی امیدواری دی ہے گرامین علاقوں کی بات کیجئے تو ان امیدواروں نے اچھی پہچان وہاں پر بنائی ہے پرتیبندت جماعت اسلامی کے کئی نیتا نردلی اپرتیاشی کے روپ میں نامانکن کر رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ نسی کے لیے ایک بڑی چناؤتی پیش کر سکتے ہیں جمہو کشمیر میں پہلی بار سی ایس ٹی کے بھی پندر امیدوار میدان میں ہے جن کی لوگ پریتا ان پریبار کی پارٹیوں سے کم نہیں ہے پی ڈی پی کے نیتا محبوبہ مفتی نیشنل کانفرنس کانگریس گھٹ وندن پر سوال اٹھا رہی ہیں محبوبہ کمان نائے کہ جیس نیشنل کانفرنس نے کانگریس کا کبھی سوشل بیک آٹ کیا تھا آج کانگریس نیشنل کانفرنس کے ساتھ ہے فاروق عبداللہ بی جے پی پر حملہ ور ہیں بی جے پی نے پہلی بار مضبوطی سے وادی میں اپنے امیدوار اتار دیا ہیں تو ظاہر ہے کہ عاروپ پر تیاروپ تو اپنی جگہ ہیں لیکن لوگوں نے اس چناؤ کو بڑا ہی دلچسپ سا بنا دیا ہے تو کیا کچھ کہنا ہے چناؤ الڈ رہے ان تمام امیدواروں کا ذرا ان کی باتیں پہلے سن لیتے ہیں یہ ماحول بن چکا ہے چودہ سے اس کشمیریت کو ہندو مسلم سکیہات کو جو نعرہ نیشنل کانفرنس پی ڈی پی اور ایک کانگریس جس کانگریس نے اس کشمیر کو تباہ کیا ہی کار کے ساتھ اور کشمیری پنڈت کو ظلم دیا یہاں کے اس نوجوان کو قبرستان دے دیا یہ لوگ زموار ہے میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں آج کس مو سے آپ آ رہے ہو ہم نے ہمیشہ شوپیان کے ایشوز جو ہے ریز کیے ہیں اور میں خود کو وہاں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ان لیڈرز نے ان کو اگر پرسنلی ہم پوچھے کہ آپ نے کیا کانٹریبوٹ کیا تو ان کے پاس کوئی کانٹریبوٹشن نہیں ہے بس الیکشن کے ٹائم میں نکلتے ہیں لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں اس کے بعد وہاں سے نکل کے اب آپ نے کاموں میں لگ جاتے ہیں میں نے تین سو ستر بھی بکو بھی پڑا ہے لیکن ان سی جو ابھی بول رہے ہیں کہ ہم جی لائیں گے تین سو ستر کیسے لائیں گے مجھے پتا ہے کہ یہ ابھی سپریم کورٹ نے جو بھی ڈیسائیڈ کیا ہے میں بھی کوئی پھر سے اپیل کرے تو یہ جو ہمارے ایمبیٹ میں نہیں ہے ہم بولیں کیسے لائیں گے عمر صاحب کیسے لائیں گے تو جڑنا ہے ہمارے سواد آتا رشی کمار گراؤنڈ زیرو سے جو لگاتار وہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں رشی ایک کہاوت ہے کہ دودھ کی جلی ہوئی بلی چھاچ بھی پھوک پھوک کر پیتی ہے ابھی لوگ سواد چنو میں زبردست ووٹنگ ہوئی تھی جس میں عمر عبداللہ اور مہبوبہ مفتی اپنی اپنی سیٹیں ہار گئے تھے ان بیانوں کے پیچھے عمر عبداللہ اور مہبوبہ مفتی کے بیانوں کے پیچھے کہیں نہ کہیں اس طرح کی کوئی گھبراہٹ ہے کیا کہ کہیں پھر سے نردلی امیدوار ان کے کھیل کو بگاڑ نہ دیں لیکن لالچل جس طریقے سے ابھی لوگ سواد کی چناو ہوئے اور عمر عبداللہ کا لوگ سواد کے چناو میں ایک لگدلی امیدوار سے ہارنا یہ ان کے لیے بہت بڑا سواد اور مجھے لگتا ہے جس طریقے سے چناو شروع ہوا تھا ویڈان سواد کا اس سمیں این سی اور کانگریف گھڑ بندل یہ اسٹیبلش کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ ان کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے پیڈی پی جو بہت کمزور ہو چکی ہے لیکن جیسے جیسے چناو آگے بڑھ رہا ہے جو پرشتیاں آگے آ رہی ہیں اب جس میں خاص طور سے جو جماعت جو لیڈلی ہیں ان کی طرف سے جیسے چناوٹی ملنے شروع ہوئی ہے اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو لیل اسی وجہ سے اڑی ہوئی ہے اور یہ اسی وجہ سے گاہے بگاہے اس طریقے کے بیان بازی بھی کر رہے ہیں اگر ہم بات کریں این سی اور پیڈی پی تو جس طریقے سے آپ کا تیس سو ستر کو لے کر جو اب تک انہوں نے بیان دیئے ہیں اس کو اب اگر جماعت کے ہی نیتا خارج کرنے لگیں تو ان کے لیے بڑی دویدہ سیتی آ جائے گی اب تمام اس چناو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام وہ باتیں پرانی جو بھی خاص طور سے انیس سو ستاسی کے سمیے سے اس کو اب باہر نکالا جا رہا ہے کہ ہاتھی میں اگر کچھ ہوا جو الگاو باد بڑا تو اس کے لیے ذمہ دار کون تھا اس سمیے جو M.U.F کے نام سے جو گھٹ بندن تھا جو بڑی شہرات میں سیتوں کو نکالنے کی اس چیتی میں تھا تو یہاں پر لوگوں کا اور تمام سیاسی دولوں کا یہی آروف ہے کہ اس کو ختم کرنے کی یہاں پر NC کی طرف سے سڑی انتر رکھتا گیا اور اسی وجہ سے یہ سب گھٹنا ہے گھٹے چیتی اب جو پلستی بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ جو مقابلہ ہے وہ آپ سے آگے بھی جڑتے رہیں گے اور اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے جمہو کشمیر کے چناؤں کو لے کر کے فیلال بہت بہت شکریہ رچی جڑنے کے لیے اور ویشلیشن کرنے کے لیے وقت ہے ابھی ایک بریک کا اور بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو اتر پردیش سے جڑی ایک بڑی خبر کیوں کہ وہ سپا کے ایک اور نیتا پر ریپ کا گمبیر آروپ لگایا بنے رہیے ایڈی ڈی نیوز کے ساتھ خبر اتر پردیش جہاں سپا کے ایک اور نیتا پر ریپ کا آروپ لگا ہے اتر پردیش کے ایک اور سپا نیتا پر لگا ریپ کا گمبیر آروپ موزلے کے سپا نیتا اور دیوانی کے چہری کے برشت وکیل ویریندر بہادر پال پر یہ آروپ لگا ہے اور سپا نیتا کی سہیوگی نے ہی ان کے اوپر دشکرم اور یون شوشن کا مقدمہ درج کرایا ہے مقدمہ درج ہونے کی خبر سامنے آتے ہی سپا نیتا پرار ہوں گیا حالانکہ اتر پردیش پولیس نے معاملے میں ایف آئی آر درج کر لی ہے آپ یاد کیجئے ایدھیا اور کننوج کے بعد سپا نیتاوں پر یہ ریپ کا آروپ ایک بہر بڑا معاملہ ہے تو بی جے پی نے معاملے پر سماجبادی پارٹی کے خلاف حملہ بول دیا مکرم انتری یوگی آدھت تینات نے سپا میں مافیا کی گنڈا گردی پر سوال اٹھائے تو بہوجن سماج پارٹی کے پر مقمائیہ بطی بھی نہیں چونکہ انہوں نے بھی سپا کو مافیا راج کی یاد دلا دی تو کیا کچھ مکرمتری یوگی یاد اتناتنا اس معاملے پر کہا ہے آئیے دیکھتے کسی مافیا نے کسی گریب کی کسی کسان کی کسی انتہاپا کسان کی کسی بیاباری کی جمید پر تبچہ کیا ہے وہ کرپیا ایک بار کھانی کر لیں اگر کھانی نہیں کیا تو جو اس کی بھی ہوگی اس کو بھی ہم جب تکر کے گریب میں بٹوانے کا کام کر دیں گے میں پھر کہوں گا یہ مافیا گری کسی مستطی میں نہیں چلنے نہیں جائے گی کانون کا راج ہو سب کو سرٹسہ ملے گی سب کو یوجنہوں کا نام ملے گا لیکن اگر کوئی کانون کو دکھانے کا کام کرے گا تو اس کا کام تمام کرنے کا کام بھی سرکار کرے گی لیکنہوں سے ملے گا ملے گا ملے گا کر لیا ہے اور اس پر کاریوائی نسچت ہے ملے گا ملے گا ملے گا سکتے ہیں اور کہاں ہاتھ رس والے ملے گا کہتے تھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی پتہ نہیں اب کون سی طاقت روک رہی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا وکاس سنگھ جڑنے کے لیے اس خبر پر تو اسی کے ساتھ آج کے اس وقت میں اتنا ہی ہماری ٹیم کو دیجئے ملے گا